اسلام علیکم سچچنگ این کٹنگ چینل میں خوش آمدید آج ہم آپ کو یونی فارم پہ سلائی ہونے کے لیے دو ٹپس بتائیں گے ایک تو آپ کو بین لگانے کا طریقہ بتائیں گے کالر جو ہم کوٹ کالر پہ کالر لگاتے ہیں اس کا اور بازو کے آگے کف لگانے کا طریقہ تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ نیک ٹوٹل ہم نے ریڈی کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اب ہم سب سے پہلے اس کی پیمائش کا طریقہ میں بتاؤں گی جب بھی آپ بین کالر یا کچھ بھی لگانے لگیں تو یہ چیز دھیان رکھیں کہ جو گلے کی بیک سائیڈ ہے اس کو بالکل بھی کٹنا کیا کریں اور اس کے بعد جب آپ نے اس طرح سے اس کو فول کر کے رکھ لینا ہے تو یہاں سے آپ نے پیمائش لینا شروع کرنی ہے اب یہاں سے دیکھیں یہاں سے ہم نے پیمائش لیے میں نے تو یہ فور انچز بن رہی ہے اور اس کے بعد یہاں سے میری جو ہے یہ بھی فور انچز بن رہی ہے تو یہ تقریباً ایٹ انچز یہ تقریباً ہو چکا ہے تو اب ہم اسی کے حساب سے اس کا کف لیں گے کہ ہم نے جو کالرز جو بنانا ہے تو یہ پیپر پٹی میں نے لی ہے اور اس کے اوپر میں نے اس کو کٹ کیا ہے یہ تقریباً میری یہاں سے جو چوڑائی ہے وہ بن رہی ہے 14 انچز اور اس کے بعد جو اس کی بیٹھ ہے وہ بن رہی ہے 3 انچز یہاں سے میں اس کو کیا کروں گی کہ اس طرح سے اس طرح سے میں فول کر لوں گی فول کرنے کے بعد یہاں سے دیکھیں یہ 3 انچز کی ویڈپن رہی ہے اور اس چگہ سے یہ جو اس کا یہاں پہ کونہ ہے یہاں سے بلکل تھوڑا سا اس کا کم جو ہے وہ بنے گا تو یہاں سے میں اس طرح سے اس کو نشان لگا دوں گی یہ تقریباً 2.5 انچز یا آپ ٹو سے تھوڑا سا ایک دو سینٹی میٹر اوپر آپ اس طرح سے نشان لگائیں نشان لگانے کے بعد یہاں سے میں اس کی اس طرح سے میں اس کو رکھوں گی اور 4 انچز تک یہاں پہ نشان لگا دوں گی اب ان دونوں نشان کو جو ہے وہ آپس میں اس طرح سے کر کے اٹیس کر لوں گی ایک گولائی میں آپ نے اس طرح سے صحیح گولائی میں اٹیس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں کٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ نیچے والی سائیڈ پہ گولائی میں آ گیا ہے اور اس کے بعد یہاں سے میں ہلکے ہلکے اور کٹنگ کر لوں گی اور اس کے بعد یہ کپڑے کے اوپر میں فولڈ کپڑے کے اوپر اس کو آئیرن کے مدد سے پیسٹ کیا ہے اور آگے والے ایسا فولڈ کر کے اس طرح سے میں نے رکھ لیا ہے اور یہ دونوں طرف سے میں سلائی لگا لوں گی سلائی لگانے کے بعد یہاں سے میں نے یہ دونوں طرف یہ کٹ کا نشان لگا لیا ہے اس کے بعد میں اس کو اس طرح سے پلٹ لوں گی اور اس کے دونوں جو کونے ہیں وہ کسی نوکدار چیز کی مدد سے اس کو اس طرح سے نکال لیں اور یہاں سے جو فالتو کپڑا ہے اس کو کٹ کر لیں گے یہ میں نے کٹ کر لیا اور آگے والا ایسا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کر کے اچھی طرح سے میں نے پریس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ آگیا ہے بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے بازار کا کالر ہم لوگ جو ریڈی میٹ کالر لیتے ہیں بنا ہوا بلکل اس طرح سے یہ دیکھیں بن چکا ہے بہت خوبصورت اور نیت طریقے سے اب اس کو میں کپڑے کے اوپر لگاؤں گی شرٹ کے اوپر اور یہ شرٹ پہ لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے یہ والا جو کپڑا ہے اس کو آپ نے اس طرح سے لینا ہے اندر والی سائٹ پہ رکھ کے اس طرح سے آپ نے لگانا شروع کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے سلائی کر لیا ہے کیسے لگا آپ کو ہمارا آج کا یہ والا طریقہ کالر لگانے کا اور اب میں آپ کو بازو کے آگے کف لگانے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہوں یہ ہم نے بازو کو کٹ کیا ہوا ہے اور اب اس پر کف لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی کیسے ہم اس کے آگے کف لگائیں گے تو یہ دیکھیں آپ نے جب اس کی لمبائی لینی ہے تو لمبائی اس حساب سے لینی ہے کہ کف کے ساتھ آئے تو یہ اس کی 8 انچز میں نے لین اور 2.5 انچز کی میں نے ویٹ رکھی ہے اور اسی کے حساب سے میں اس کی جو ہے وہ لوں گی اور یہ الگ کپڑے پہ میں نے اس کو اس طرح سے پیسٹ کر لوں گی اور اس کے بعد اس طرح سے فول کر لوں گی اور اس کے بعد یہ فول کرنے کے بعد سلائی کی ہے سلائی کرنے کے بعد میں اس کو یہاں سے پلٹوں گی پلٹنے کے بعد اس کی بھی سیم اسی طرح سے کونہ نکر وغیرہ نکالوں گی اب اس کے جو آگے والی سائیڈ ہے اس کو ہمیشہ یہاں سے ہلکا سا فول کیا جاتے یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں ہماری دونوں سائٹ پہ ہلکی باریک سی چونٹے بن گئی ہیں یہ یہاں پہ تقریباً فور انچز کے گیپ پہ اس طرح سے نشان لگا لیں گے یہاں لگانے کے بعد اس طرح سے فول کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ہم اس کو اس طرح سے فول کر لیں گے یہ دیکھیں دونوں سائٹ سے ہم اس طرح سے فول کر لیں گے اس طرح سے سنگل اور اب آگے والی سائٹ پہ ہم کف لگائیں گے کف لگانے کا میتھڈ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہاں سے آپ نے ایک حصہ اندر والی سائٹ پہ فول کیا یہ کف آپ نے اوپر والی سائٹ پہ نہیں لگانا بلکہ اس کپڑے کو اس کف کے اندر والی سائٹ پہ رکھنا ہے اور اس کے بعد اس کو سلائی کریں گے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر بالکل سنگل سلائی لگانی ہے اور اس کپڑے کی طرف آپ نے دھیہاں رکھنا ہے کہ یہ کپڑا صحیح سے اس کف کے اندر جو ہے وہ آ جائے اور اوپر والے حصے پہ بھی آپ پہ سلائی لگا لیں یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ہے کف لگانا کیسے لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو دونوں ٹپس کیسے لگیں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سٹیچنگ اینڈ کٹنگ کو ضرور سبسکرائب کریں نوٹیفکیشن کے بٹن کو بھی پریس کریں